اسلام علیکم وی ورز میں ہوں شاہین اینڈ ویلکم بیٹو کوکوٹ شاہین تو آج میں اید سپیشل ریسپی بنانے والی ہوں جو کی ہے ملائی چکن آپ جیسے وائٹ چکن بھی بول سکتے ہیں تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر چکن لے رہی ہوں جیسے میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے میں نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہوا ہے تو آدھا کلو چکن یہاں پر دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس مکہ جو پانی تھا وہ بھی میں نے نکال دیا ہے تو پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو ابھی ہم لوگ سالٹ ڈالیں گے تو ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ سالٹ اس میں ڈالیں کیونکہ ہم لوگوں کو بعد میں نہیں ڈالنا ہے تو اسی اکورڈنگ آپ کو ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر ون ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے اس کے بعد کالی میچ پاوڈر ڈالیں گے تو کالی میس پاوڈر پہ میں نے آپ پر 1 ٹی سپون ڈالا ہوا ہے آپ اس کا جو تیکھا پن ہے وہ آپ نے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہ اوپشنل ہے ترمیرک پاوڈر یعنی کی حلدی تو آدھا ٹی سپون میں نے آپ پر حلدی ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کیب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل وائٹ کلر آئے اس کا اور ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون ڈالا ہے تو ریڈ چلی پاوڈر آپ اپنے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون جنجر گالک پیس ڈالوں گی تو میں نے آپ پر ٹی سپون سے ناپا ہوا ہے اس لئے میں نے دو بار ڈالا ہے تو جنجر گالک پیس ڈالنے کے بعد میں کسوری میتھی ڈالوں گی 1 ٹی سپون تو کسوری میتھی بھی ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو چکن کی سمیل ہے وہ نکل جائے گی اور اب ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ ہاتھ سے کمفرٹیبل ہے تو آپ ہاتھ سے مکس کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ سپون سے بھی مکس کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ رکھ دیں گے اس کو فریج میں دو گھنٹے کے لیے تو آگے ہم لوگ اس کا سٹپ کریں گے جو کہ بہت ایزی ہے اور اس میں انگریڈرز بھی زیادہ نہیں پڑتے ہیں تو تیل پہ نے یہاں پر گرم کر لیا ہے پریشر ککر میں یا پھر کڑھائی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ابھی تیل گرم کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو لارج انینز جو کہ میں نے سلائس کر کے رکھے ہوئے تھے تو اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کے پیاز ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دو سے تین اور یہاں پر میں نے لارج سائز لیا تھے تو میں نے دو ڈالے ہوئے ہیں تو ابھی اس کو ہم لوگوں کو کنٹینیورسلی چلاتے رہنا ہے جس میں کہ یہ لگ بھی ناج پائے اور یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے ہم لوگوں کو یہ دوسری سائیڈ میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے دیکھئے اور اب ہم لوگ اس کو ڈالیں گے جب ہمارے جو پیاز ہیں وہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ایک بار اور چلا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن چکن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت پانی ہے براؤن میں تو آپ وہ بھی اس میں ڈال دیں اور اس کو ہم لوگوں کو چلانا ہے جب آپ چکن ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چکن کا جو پانی ہے وہ چھوٹنے لگا ہے تو اس سٹیج پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو کور کر دینا ہے پر پریشر کوکر کے لیڈ سے کور نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو کسی بھی براؤن سے کور کر دینا ہے اور ہمیں لو فلیم پر اس کو پکانا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے جس میں کی جو چکن کا پانی ہے وہ بھی سوک جائے اور جو چکن ہے وہ بھی گل جائے کیونکہ اسی سٹیج پر ہم لوگوں کو اس کو گلانا بھی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ جب کوک ہو جائے گا تب ہم لوگوں کو سیروس میں کریم ڈالنی ہوگی اور بس یہ ریڈی ہے تو ابھی ڈھکنے کے بعد یہ 15 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن بھی گل چکا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی سوک گیا ہے صرف آئل جو ہے اس کا وہ سپریٹ ہو چکا ہے تو ابھی اس کو ایک بار اور چلائیں گے اور چلانے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دودھ تو آدھا کپ میں یہاں پر دودھ ڈالنے والی ہوں دودھ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کریم تو تھوڑا سا دودھ میں یہاں پر اور ڈالوں گی ایک کپ کریم ڈالیں گے اس کے بعد کریم جو ہے وہ میں نے یہاں پر امول کی یوز کی ہے آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں بس وہ جو ہے تھک کریم ہونی چاہیے تو کریم ڈال دیں گے کریم جو ہے وہ میں نے ایک کپ یہاں پر ڈالی ہوئی ہے آپ چاہے تو کوانٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کوانٹیٹی زیادہ کریں گے کریم کی تو جو اس کی گریوی ہے وہ بہت ریچ بنے گی اور اگر آپ اس کی کوانٹیٹی کم بھی رکھتے ہیں تو اتنی ریچ نہیں بنے گی وہ آپ اپنے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بٹ آئی سجیسٹ کہ آپ کریم جو ہے وہ ایک کپ یا اس سے زیادہ ڈالیں کیونکہ جو گریوی ہے وہ جب ریچ بنے گی تو اس کا فلیور اور بھی بڑھ کر آئے گا تو ابھی کریم ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس کو پانچ سے چھے منٹ پکائیں گے اگر آپ دیکھیں کہ گریوی پتلی ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو بینہ ڈھکے پکانا ہوگا اور ویسے آپ اس کو کھول کر پکا سکتے ہیں تو ابھی اس کو ڈھک دیں گے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو چکن ہے وہ بھی پوری دارہ سے کوک ہو گیا ہے اور گریوی بھی تھک ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون گرم مسالہ کیونکہ یہ ہمارا فائنل سٹیج ہے اب ہمیں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں تو گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو چلائیں گے اور چلانے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے گارنشن کے لیے دھنیا پتی جو کہ میں نے فائن چوب کر کے رکھی ہوئی تھی اور گائز اس کے علاوہ میں نے اور بھی چکن ریسپیز بنائی ہے اید ریسپیز بھی بنائی ہے آپ میری اید پلی لیسٹ میں چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے بہت ساری اید کی ریسپیز بنائی ہے جو کہ آپ اید والے دن یا پھر دعوت کے اس میں یوز کر سکتے ہیں تو گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کے پاس جو بیل بٹن ہے وہ ضرور دبائیں اس سے میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے گی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ